بسم اللہ الرحمن الرحیم والشنس والضحان اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم ذکر کریں گے حضرتِ ذکریہ علیہ السلام کا اللہ نے ان کی دعاوں کو کس طرح قبولیت کا شرف بخشا اور کس طرح کے حالات و واقعات درپیش رہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل سے دیکھئے گا معزز ناظرینِ گرامی اللہ عزوہ جل نے قرآنِ کریم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 85 میں جن انبیاءِ کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرتِ ذکریہ علیہ السلام بھی ہے ارشادِ باری تالہ ہے اور ذکریہ اور یحیع اور عیسیٰ اور علیاز یہ سب نیکوں کاروں میں سے ہیں حضرتِ ذکریہ علیہ السلام حضرتِ سلیمان بن دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبوض فرمایا قرآنِ کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں تہم قرآنِ کریم کی چار سورتوں سورہ آلِ عمران کی آیت سنتیس تا اکتالیس سورہ الانعام کی آیت پچاسی سورہ مریم کی آیت دو سے گیارہ اور سورہ الانبیاء کی انانوے سے نوے تک کی آیاتِ مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیثِ مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے نیز بائبل میں ایک باب صحیفہِ ذکریہ کے نام سے بھی ہے لیکن یہ وہ ذکریہ نہیں ہیں جن کا ذکر قرآنِ کریم میں ہے تورات والے ذکریہ کی ولادت حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانچ سو سال قبل بیان کی گئی ہے جبکہ قرآنِ کریم میں جن ذکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنے تھی یوں حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے لوکہ کی انجیل میں اس منصب کو کہن کہا گیا ہے دراصل بنی اسرائیل میں کہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ حیکل سلمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا معزز ناظرین اگرامی حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑھائی تھے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبوز فرمائے گئے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے کسی سے دین حق کے کام کی عجرت طلب نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اعلان فرماتے تھے جو کہ قرآن مجید میں ہے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ رب العالمین پر ہی ہے بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ ہنہ بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے تہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینتیس میں بیان ہے اور کہا اے میرے رب میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادتگاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے تو تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اے میرے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے ان کی اس گفتگو میں حضرت کا اظہار تھا اور عذر بھی قابل صد احترام ناظرین حسرت اس طرح کے میری امید کے برقس لڑکی ہوئی اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا اور یہ کام مردی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھتیس کا ترجمہ پیش خدمت ہے اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے حضرت زکریہ علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہیں اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے تہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآ اندازی کا فیصلہ کیا گیا جس پر تینوں بار حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام ہی کا قرآ نکلا یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی معزز ناظرین گرامی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رکھا لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نکتہ نظر سے باہر سے کفل یعنی تالہ لگا دیا کرتے لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت عالی قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے آپ علیہ السلام نے ایک دن تاجب اور حیرت سے پوچھا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھتیس میں کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے وہ بولی اللہ کے یہاں سے آتی ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ عیشہ بانچ تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے دونوں بوڑے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت عالی قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور دعا مانگنے کی حمد پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آگئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹیس اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے اولاد سالح عطا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوراں جاؤ اور میرے نیک بندے ذکریہ کو بیچے کی بشارت دے دو ناظرین گرامی ارشاد باری ہے ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ اللہ تمہیں یہیہ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوں کاروں میں ہوں گے قرآن کریم کے سولوے پارے کی سورہ مریم میں اللہ عزوجل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری ہڑیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابتداروں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانچ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وراثت عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یاکوب کے خاندان کا بھی جان نشین اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ذکریہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام بھی کسی کو نہیں کیا ذکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زہف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم تین راتوں تک کسی شخص سے بولنا سکو گے اب ذکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا سورہ مریم میں ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی تصویح بیان کرتے رہو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے زوف و کمزوری کا ذکر کیا یہی وجہ ہے کہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے زوف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لئے اقرب ہے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے ناظرین اقرامی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبوض فرمائے ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا لیکن یہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلموں سے تمتھاتی رہی یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریگ نہیں کیا قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکیس میں اشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور نہاک نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے روح المعانی میں برعوایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں تینٹالیس نبیوں کو قتل کر ڈالا جب ان کو سمجھانے کے لیے ایک سو بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا بیان القرآن بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعیہ علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے حضرت یعیہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا وحب بن ممبر عمت اللہ علیہ کی مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرہ چڑھا دیا واللہ و علم اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ایک سو سال سے زائد تھی مہرخین کی مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریہ میں ہے دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جلد ہی ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نگے باند